موسیقی السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ سر آپ کا نام کیا ہے میرا نام محمد دشان عظم ہے اور میرا تعلق بسکا سے ہے اور میں پچھلے کچھ خاص اصحاب سے فینسی پولٹی میں امنا رول گردار ادا کر رہا ہوں بیئے کا شوق بھی اور ایزا بزنس بھی سر شوق کی بات کریں تو آپ نے بہت سری اور بریڈ چھوڑ کر جو گولڈن مصری ہے یا آسٹر اور پی اس کو چھوڑ کر آپ فینسی کی طرف کیوں آئے ہیں جی بلا شبہ خدا کی بنائی ہوئی ہر مخلوق میں ایک خوبصورتی ہے مشری گولڈن کی بھی ایک خوبصورتی اپنی ہے لیکن مشری گولڈن کو بیئے کا لیئر ہم لوگ کچھ گوشت کے لیے ایک پروڈکشن کے لیے اور خانے کے لیے استعمال کرتے ہیں جو کہ ہمارے ریگولر یوز میں آ رہی ہے اور اس کو کافی زیادہ کہلیں کہ کنزیوم کیا جا رہا ہے لیکن اگر فینسیر کی بات کریں تو فینسیر میں ہمارے جتنے بھی برڈ ہیں خواہ وہ مرگی ہے یا کوئی بھی فینسی برڈ ہے وہ صرف و صرف ایک گھر کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے as a pet یا آپ کے شوق کو پورا کرنے کے لیے آپ کے ذہن کی تسکین کو پورا کرنے کے لیے آپ ایک خوبصورت چیز اپنے اردگرد گھومتی پھرتی دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ ایک اچھا خاصا معافضہ بڑھتے ہیں اس وجہ سے فینسیر کی کافی زیادہ قیمتیں ہیں اس کو دیکھ کے آپ نے کس کی موٹیویشن سے یہ کام سٹارٹ کیا انٹرنیٹ پہ ویڈیو دیکھ کے وہاں سے بزرگ تھے ان کے پاس یہ تھا گزرہ والا سے تھے ان سے جا کے یہ برڈ لے کے آیا تھا تب میں سٹوڈنٹ تھا وہاں سے یہ شوق شروع ہوا پھر ایک برڈ دیکھا دوسرا دیکھا تیسرہ دیکھا دیکھتے دیکھتے کافی چیزیں فینسی پولٹی میں دیکھیں پھر میں جب لاہور کی مارکٹ میں گیا وہاں سے برڈ کریدنے گیا وہاں پہ کچھ ایسے بچے سٹوڈنٹ تھے جن کو میں دیکھا کہ یار یہ وہ بچے جو میرے سے پرافٹ کمارے ہیں تو میں ان سے کیوں نہیں کما پایا تو پھر میں نے یہ سوچا کہ یار میں جا کے دسکا یہاں سے برڈ لیتا ہوں ان کی برڈ کروانی ہے ان سے انشاءاللہ واپس جو بچے نکلوا کہ میں نے ان لاہور میں اسی مارکٹ میں واپس فروخت کرنے ہیں یہاں سے پراپر کہہ لیں کہ یہ میرا کام سٹارٹ ہوا ویورز ہم آپ کو ان کے پاس جو اس وقت موجود ہیں کیجز میں الگ الگ لگی ہوئی ہیں یہ میرے پاس لائٹ براہما ہے لائٹ براہما ایک کہہ لے کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر بہت ہی ٹاپ ٹرینڈنگ بریڈز میں سے ایک ہے یہاں پہ یہ جو آپ کو لائٹ براہما نظر آ رہا ہے یہاں پہ ون پلس فور دو فیملز میں نے باہر نکالی ہوئی ہیں وہ تھوڑی کہلیں کہ ڈسٹرب تھی میل سے بچانے کے لیے میں نے ان کو سائٹ پی کیا ہوا ہے یہ ٹاپ ٹرینڈنگ بریڈ میں سے ایک ہے جسے لائٹ براہما کہتے ہیں اور اس میں بھی مختلف کوالٹیز ہیں یہاں پہ اب بات آ جاتی ہے بینٹمز کی جن کی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ بینٹمز بینٹمز کو میں ذاتی طور پہ ایورنگرین کہتا ہوں اس کی وجہ کچھ یوں ہے کہ میں ایک خاص وقت تھا آج سے دس سال پہلے تب میں نے بینٹم خریدا اس وقت کی مالیت بینٹم کی اور اب کی مالیت میں کہلے کہ دو گناہ اضافہ ہو چکا ہے لیکن ان کی جو خریدار ہیں وہ بی ڈبل ہیں دس سال پہلے اگر دس بندے خریدار تھے تو آج بیس ہے کہ ریٹ بھی بڑھا ایورنگرین ہے یہ بینٹم میں یہاں پہ سپلیش بینٹم ہے اس سے آگے آپ کو اگر میں دکھاؤں کہ یہ سپلیش بینٹم ہے تو بینٹم کے اندر تقریباً سات کلر ہیں آپ خود بھی نیا کلر اپنی طرف سے بنا سکتے ہیں مختلف بریڈز کے کراس سے ٹھیک ہے جی مختلف بریڈز کے کراس ہے مختلف کلر کے کراس سے تو اسی طرح یہ سپلیش بینٹم جو ہے یہ بھی ایک کراسنگ کا کلر بنا ہوا ہے جس میں وائٹ اور بلیک اور گریے کے کراس سے یہ کلر اجاد کیا گیا یہاں پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے وائٹ بینٹم تو بینٹم کے اندر اگر سب سے ٹاپ ٹرینڈنگ اور زیادہ ڈمانڈنگ اگر کوئی بریڈ ہے بینٹم میں سے تو ان میں سے ہے وائٹ بینٹم جو کہ میں اپنے لائف میں سب سے زیادہ بیچ چکا ہوں اور خرید بھی چکا ہوں یہاں پہ اندر بھی میرے پاس بینٹم بریڈز ہیں جن میں سب سے پہلے میں یہ دکھانا چاہوں گا یہ سب رائٹ کلر ہے سلور سب رائٹ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی اس وقت مارکٹ کی ٹاپ بریڈز میں سے ایک فینسیو بریڈ ہے جن میں سلور سب رائٹ اور گولڈن سب رائٹ اور تیسرا کلر باف سب رائٹ جو مارکٹ میں تھوڑا کم دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ کہلیں کہ پاکستان میں بینٹم میں جو سب رائٹ ہے اس میں یہ کافی زیادہ ہے تو یہ کچھ کہلیں کہ کلر کی میں نے کراوسنگ کرنے کے لیے جس میں نے میں آپ کو بولا کہ آپ خود کو کلر اجاد کر سکتے ہیں تو یہ ٹرائی ہے مختلف کلرز کو میں نے مکس چوڑا ہوئے تاہاں کہ ایک نیا کو کلر نکل آئے اسی طرح یہاں پہ یہ انگلیش گیمز ہیں دو تین کلر کے مکس میں نے لگائے ہوئے ہیں یہ بینٹم میں یہ سارے جتنی بھی بریڈز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بینٹم سائز میں یہ آپ اپنے گھر کے اندر رکھ سکتے ہیں اور ان کی فیڈ کی کنزمکشن بھی کام میں اور ان کا رکھ رکھا ہوگا جو انتظام ہے وہ بھی کام میں لیکن پروفٹ مارجن ان کا مشری گولڈن سے تقریباً دس گنا آپ زیادہ کہہ سکتے ہیں اور یہ اوپر اس سائیڈ پہ وائٹ یہ بھی بینٹم میں جی یہ ہے جی بلیک ٹیل جیپنیزز کو کہتے ہیں یہ بھی بینٹم بریڈ میں یہ میں نے فیمل سائیڈ پہ کی ہیں یہ ایک لائٹ برامہ کی فیمل یہ بھی میں نے سائیڈ پہ کی یہ تھا تھا تھوڑی افیکٹر تھی سر یہ بتائیں کہ آپ ان کے ایگز سیل کرتے ہیں یا چکس سیل کرتے ہیں ہم لوگ انڈا بھی پروائیڈ کر سکتے ہیں اور چوزہ بھی پروائیڈ کر سکتے ہیں سر آپ ان بریڈ میں بتا سکتے ہیں کہ چکس کا ریٹ ایوریج میں کیا کیا ہے جیپنیز اور بینٹم وائٹ اور جو بلیک ٹیل ہے یہ نئے بندے کے لیے سوال کے جواب بڑا ضروری ہے لیکن ہر بریڈ کا مینچن کرنا تھوڑا مشکل ہے تو جو بھئی اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے وہ پرسنل کونٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں انچاللہ ان کو بتا دیا جائے گا لیکن میں ہون ایوریج بتا دیتا ہوں کہ بینٹمز کے جو ریٹ ہیں ون ٹو انٹی سے لے کے ون ففٹی تک ہیں اور جیپنیز کے ٹو انڈر سے لے کے ٹھینڈر تک ہیں اور سب رائیڈ کے فور انڈر سے لے کے فائیو انڈر تک ہیں سر مہانہ آپ کے کتنے چکس سیل آؤٹ ہو جاتے ہیں اس فارم کے اور آپ کے ارننگ کتنی ہو جاتی ارننگ ایک وقت تھا جی ارننگ پانچ ہزار بھی مشکل تھی ٹھیک ہے اور آج الحمدللہ اس کنڈیشن میں ہوں کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں دعوے سے نہیں لیکن الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو سکسٹین سیونٹین سکیل کا جو بندہ ہے اس سے میں الحمدللہ ڈبل ہی کما سکتا ہوں اور کمارا ہوں سارا لوگ کہتے ہیں آن لائن بزنس میں فراد بہت ہوتا ہے تو آپ کا سیٹ اپ آن لائن کیسے چل رہا ہے اور آپ کیسے اس سے بچا سکتے ہیں اگر آپ کسی سے چیز خرید رہے ہیں تو اس کی ایڈنٹیفیکیشن ہم لوگ پاگل بن کیا کرتے ہیں کہ فون کیا کہ بھائی اپنے آئیڈی کارڈ کی کافی پیچ وہ آئیڈی کارڈ ویڈیو رکوڈر ہوتا ہے اس کی کال رکوڈ کی جائے ویڈیو اور اس کے جو برڈ آپ خرید رہے ہیں کوئی بھی پروڈک خرید رہے ہیں وہ آپ لائیو دیکھیں جو بندہ لائیو دکھائے گا جو خود لائیو آئے گا وہ کبھی آپ سے فراد نہیں کرے گا یہ میرا دعوی ہے اور یہ ایک کہ لیں کہ ہنڈر پٹسنٹ سکیور طریقہ کار اگر کوئی بندہ اس سے اجتناب کرے اس طرح ڈیل کرنے سے سمجھیں کہ وہ بندہ آپ سے کنفرم کوئی نہ کوئی داد پک کرے سر نیو اس فیلڈ میں آنے والے بندے کے لیے آپ کا مشورہ ہے میں ایڈ اینڈ اپنے اپنا کوئی نہ کوئی ایسا مشکلہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی ضرور بنائیں جو آپ بلکہ صرف آپ بلکہ آپ کے پیرنٹس کو بھی سپورٹ کرے اور آپ کے فیوچر کو بھی سپورٹ کرے بلکہ آن لین آپ دیروں کار مل دیں گے اور یہ آن لین کار بار جو آپ اپنے گھر کے کمرے کے اندر گھر کے چھات کے اوپر اور اپنے ایک کھڑے کے اندر بھی ایسی کر سکتے ہیں اور سکیور لی کر سکتے ہیں جو تو بیوز بائی زیشان ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں گائیڈ کیا رہنمائی دی فینسی بریڈ کا تعرف کروایا اور بینٹم میں یقین یقینا میں اتنی بریز بینٹم میں فرس ٹائم دیکھی ہیں اور اگر آپ کو کسی بھی طرح کی معلومات چاہیئے ہو برز پرچیز کرنے کے والے سے دسکرپشن میں نمبر آپ کو مل جائے گا رابطہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اپنے میں حافظ اکرام کو دیجئے اجازت ملاقات ہو کے نئے ویڈیو میں دب تک کے لیے اللہ مجھے